یہ دشمنی بھی صرف چدرہت کی دشمنی تھی اور آج ماں کے روح میں جوان بیٹے کی لاش کو دیکھتے ہی سکتے میں آگئی بلہ ٹرکا والے کو ان کے اپنے ہی سیکورٹی گارڈ حنیفہ بابا کی مدد سے قتل کر دیا گیا عارف امیر المروف ٹپو ٹرکا والے پر جان لیوا حملہ کیا جاتا ہے جس میں عارف امیر المروف ٹپو پہنوان کو گیارہ گولیاں لگتی ہیں وہ شادی کی اس تقریب میں کیمرہ مین کا روب دار کراتا ہے جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امیر بلاج ٹپو اپنے خال کے حقیقی سے جا ملتے ہیں گھر میں سے کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے اور اس کا فیصلہ سڑک پر ہی کر دیتا ہے اور انہوں نے فائر کھول دیا جس سے امیر بلاج ٹپو ہلاک ہو گئے انہوں نے سامنے آتے ہی للکارہ مارا کہ آج تمہیں مزا چکھائیں گے ٹی وی بٹ کے ساتھ دشمنی کیسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمڈی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ دل شاد لاہور میں نسل در نسل دشمنی کا سلسلہ انیس سو چھاسی سے لے کر دو ہزار دش تک عروش پر رہا دشمنیوں کے سلسلے نے سیکڑوں گھروں کے چراغ گل کر دیئے کئی مخالفین نے مار دیئے کئی پلس مقابلوں میں مرے گئے ایک پڑا لکھا خوبصورت نوجوان امیر بلاج ٹپو بھری جوانی میں پرانی خاندانی دشمنی کا شکار ہو گیا یہ دشمنی بھی صرف چدرہت کی دشمنی تھی آج آپ کو بتاؤں گا ایک بہادر خاتون کی داستان جس نے پہلے انیس سو اکانوے میں اپنے سسر کی خون علود میت پر ماتن کیا پھر اپنے سوہا کی خون سے لپٹی لاش پر روئی اور آج ماں کے روح میں جوان بیٹے کی لاش کو دیکھتے ہی سکتے میں آگئی ناظرین آج آپ کو بتاتا ہوں یہ خاندانی دشمنی کب اور کیوں شروع ہوئی انیس سو اکانوے کی بات ہے امیر بلاز ٹیپو کے دادا کا اندرون شہر سے تلق تھا وہ بہت امیر آدمی تھے گورس ٹرانسپورٹ کا وسیع بزنس تھا سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی آلیہ بیگم کلسوم نواز کے قریبی رشتہ دار تھے پہلوانوں کے خاندان سے ان کا تلق تھا کئی نامور پہلوان اس خاندان سے ہوئے بلوان کے پاس علاقہ کے کچھ لوگوں کا ایک فیصلہ آتا ہے پنچائت بیٹھتی ہے جس نے غلط کیا اس کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا جو ان کو بہت برا لگا انہوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا یہاں سے اس خونی دشمنی کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں انیس سو اکانوے میں بلوان ٹرکا والے کو ان کے اپنے ہی سیکورٹی گارڈ ہنیفہ بابا کی مدد سے قتل کر دیا گیا انیس سو پچانوے میں امیر بلاز ٹیپو کے مامو کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے دشمنی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا دوہزار تین میں سیشن کوٹ میں عارف امیر المروف ٹیپو ٹرکا والے پر جان لبا حملہ کیا جاتا ہے جس میں عارف امیر المروف ٹیپو پہلوان کو گیارہ گولیاں لگتی ہیں جس میں ان کے گارڈ سفدر حسین اپنی جان پر کھیل کر ان کو بچا لیتے ہیں پھر دوہزار دس میں دبائی سے واپسی پر عارف امیر المروف ٹیپو ٹرکا والے کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اندر سخت سیکورٹی کے باوجود بھی قتل کر دیا جاتا ہے اٹھارہ فروری دوہزار چوبیس کو امیر بلاز ٹیپو اپنے درجنوں سیکورٹی گارڈز کے ہمراہ سانہ چون کے علاقہ میں سابق پولیس آفیسر کے سابزادے کی شادی کی تقریب میں آتا ہے جہاں مظفر حسین نامی سوٹر جس کا تعلق شیخ پورا سے بتایا جاتا ہے وہ شادی کی اس تقریب میں کیمرہ مین کا روب دار کر آتا ہے اور امیر بلاز کے ساتھ فوٹو بنوانے کا اسرار کرتے ہوئے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور امیر بلاز پر فائرنگ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں امیر بلاز فردین اکبر اور محمد عثمان زخمی ہو جاتے ہیں تمام زخمیوں کو جناہ ہسپیٹل لائے جاتا ہے جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امیر بلاز ٹپو اپنے خال کے حقیقی سے جا ملتے ہیں اس خبر نے شہر میں کحرام برپا کر دیا ہر آنکھ عشقبار ہو گئی ہر کوئی پوچھنے لگا اس معصوم کا قصور کیا تھا اس قتل کے مقدمے کا اندراج بلاز ٹپو کے بھائی امیر محصب کی مدیت میں تھانہ چونگ میں کیا گیا درج مقدمہ کے مطابق چار ناملوم افراد جن کو سامنے آنے پر پہچان لوں گا انہوں نے سامنے آتے ہی للکارہ مارا کہ آج تمہیں مزا چکھائیں گے ٹیوی بٹ کے ساتھ دشمنی کیسے کرتے ہیں اور انہوں نے فائر کھول دیا جس سے امیر بلاز ٹپو ہلاک ہو کے ایک ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا یہ تھا ایف آئی آر کا مطن ٹیوی بٹ اور گوگی بٹ کو ایک سو نو کے تحت اس مقدمہ میں نامزد کر دیا جاتا ہے ناظرین یہاں آپ کو بتاتا ہے چلو یہ دفعہ ایک سو نو کیا ہے اور اس دفعہ کے تحت آج تک کتنے لوگوں کو سزا سنائی گئی ناظرین جب سے یہ آئین بنایا ہے اس سے لے کر اب تک سوائے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بٹو کے علاوہ کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی اب آپ کو بتاتا ہوں امیر بلاز ٹپو کون تھا یہ دشمنی اس کے حصہ میں کیسے آئی امیر بلاز ٹپو ایک بادب نوجوان تھا باب کے قتل کے بعد کم عمری میں اپنے خاندانی گرس ٹرانسپورٹ کے بزنس کو سنبھالا اور کامیابی سے چلایا ساتھ ہی باب دادا کی دشمنی بھی اس کے کندوں پر آن پڑی تھی جس کا وہ بھی شکار ہو گیا ماضی میں امیر بلاز ٹپو میرے ساتھ اپنے انٹرویوز میں میرے ایک سوال کے جواب میں کہ یہ خاندانی دشمنی کا سلسلہ رک نہیں سکتا تو امیر بلاز نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ مجھے خود اچھا نہیں لگتا میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں دو بچوں کا باپ ہوں ہر وقت گارس کے حسار میں رہنا بندوقوں گنوں کے سائد علیہ اپنی لائف ختم ہوکا رہ گئی ہے مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا ناظرین لاہور میں تقریباً چالیس کے قریب بڑے خاندان ہیں جن کی پرانی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں اور سیکڑوں افراد اس دشمنیوں کی بھینڈ چڑ چکے ہیں خاندانی دشمنیاں ختم نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں انویسٹیگیشن نظام جوڈیشری سسٹم سیاسی مداخلت جب کیس حل ہونے کے قریب آتا ہے تو کچھ بڑے اپنے اپنے مفادات کے لیے ان کی وقتی صلح کروا دیتے ہیں ملزمان کو سزائی نہیں ہوتی گھر میں سے کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے اور اس کا فیصلہ سڑک پر ہی کر دیتا ہے کئی خاندانوں کے چراب گل کر دیے جاتے ہیں اور دشمنی کے یہ زخم دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں امیر براد کی کیس کی مزید اپ ڈیٹ پر آپ کو اگاہ کیا جائے گا ناظرین خاندانی دشمنی پر مزید بات کریں گے اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان مزید بات کریں گے